اسلام علیکم ویوئرز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ لاؤں گا جس سے آپ اپنے کمپیوٹر میں مائکرو سوپ وارڈ کے اوپر بغیر کسی نالج کے یا کی بورڈ کے آپ جو ہے وہ میت کی ایکویشن بڑے ایزیلی لکھ سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ صرف آپ کو ایک فیچر یوز کرنا ہے جو کہ ونڈو کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے ہاں سوپ ونڈو ایٹ کے اندر اور اس سے آپ مادل جو ہے ان کے اندر یہ فیچر انسٹارڈ ہوتا ہے کہ آپ سمپل ماؤس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنی ایم ایس وارڈ کے اوپر میت کی ایکویشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں آج لکھ کے آپ کو دکھاؤں گا آپ نے تھوڑا سا ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے چھوٹی چھوٹی باریکی کی چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے سننی ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ لکھئے گا تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی ایم ایس وارڈ ورڈ ورڈ اوپن کارنے 2007 سے لے گا جو لیٹس ورڈ ہے ان سب کے اندر یہ لکھا جائے گا لیٹس ورڈ کے اندر زیادہ اچھے دیکھے سے ورک کرے گا تو میرے پاس 2007 انسٹال ہے میں اس کے اندر آپ کو کار کر دکھاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی وینڈو کے آپشن میں جانا ہے اور سرچ پر جا کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میت انپوٹ پینل ٹھیک ہے تو یہ میتھ انپوٹ پینل پر آپ نے انٹر کار دینا ہے تو ایسی وینڈو آپ کے سامنے آ جائے گی تو اب یہاں پہ آپ نے جو بھی ایکویشن ٹائپ کرنی ہے وہ ایکویشن آپ ماؤس کے ذریعے لکھیں گے تھوڑی سی سٹارٹنگ میں آپ کو پرابلم ہوگی کیونکہ یہ فاسٹم یوز کریں گے تو تھوڑا پر پرابلم ہو سکتا ہے لیکن جو جو آپ کی پیکٹس پڑھ جائے گی تو آپ بہت سانی میت کی ایکویشن لکھ سکتے ہیں بھی دینے سیکنڈ بغیر کسی ٹائپنگ کی ہوئے تو آپ دیکھئے گا یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ ماؤس کے ذریعے کار کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ پاس پینل ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے میں آپ کے سامنے ایک ایکویشن لکھتا ہوں آپ کے سامنے میں ایکویشن لکھتا ہوں آپ دیکھئے گا ایک ایکس سکیر پلاس بی ایکس پلاس دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا پلاس کے ساتھ یہ دیکھیں میرے سے یہ والے لائن جو تھوڑی سی باہر نکل گیا ہے تو یہ یہاں پہ اس طرح آپ نے دیان رکھنا ہے آپ نے بلکل صحیح لائن لگانی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی پیکٹس کے بعد ہی زیاری بات ہے آپ کو سمجھ جائے گی جب پیکٹس کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایزی لی آپ دیکھ سکیں گے پلاس سی ایز ایکویل زیرو ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا بیٹ بیٹن ایک ایکنیزیشن بھی ہوتی ہے آپ ایکویشن لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کوالٹی ایکویشن لکھی آ گیا ہے یہ سمپلی میں نے ماؤس کے ساتھ لکھی ہے میں نہ تو یہاں سے کوئی فنکشن یوز کیا ہے میں اس وارڈ گار نہ کوئی اوچی یوز گیا سمپلی میں نے ماؤس کے ساتھ لکھا ہے اور یہاں پہ میں انسائٹ پہ کلک کروں گا تو آپ کے سامنے یہ آپ کے پاس یہاں پہ سوڑی آ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پاس ایکویشن لکھی آ گیا ہے تو یہاں سے میں انٹر پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایکویشن آپ کے سامنے یہ لکھی آ گیا ہے تو چلے میں ایک اور کوئی ایکویشن ٹائپ کرتا ہوں اس کے روٹ کوئی چیز ٹائپ کر کے آپ کو داتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا وہ بھی لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا لکھتے ہیں چلیں میں دیکھتا ہوں اے ایکس پلاس دیکھیں تھوڑا سے بھی اگر ماری وہ گھڑ بڑ ہوتی ہے یہاں پہ صحیح جگہ پہ نہیں لکھا جاتا تو یہاں پہ پرابلم ہو سکتی اگر کچھ سیچویشن ہوئی ہے تو آگ بار انڈو کا آپشن ہوتا ہے وہاں سے انڈو کریں اور دوبارہ آپ یہاں سے دیکھنے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس دیکھیں سکیئر روٹ کے اندر اے ایکس پس بھی آپ پاس دکھا ہوا آگیا میں تھوڑی بہت ایڈجیسمنٹ جو ہے جب ایکویشن انسائٹ کر لیں گے تھوڑی بہت ایڈجیسمنٹ آپ یہاں پہ سپوز میرے پاس این لکھا گیا میں نے ایکس لکھنا تھا وہ تو آپ کی بورڈ سے جلدی جلدی کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا پراسس تھا ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے میں نے کار کے دکھائی کہ آپ بغیر کسی بھی ایم ایس وارڈ کے فیچر کو یوز کیوئے سمپلی ماؤس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کوئی بیگ پیشن ٹائپ کار سکتے ہیں ایم ایس وارڈ کے اندر تو بڑی ایزی سی جو ہے وہ ٹرکس ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر بھی کریں شکریہ ٹائپ کار سکتے ہیں